پھر ایسے لوگ اپنے اندر بھی نفقی روح کے نظارے دیکھیں خدا تعالیٰ کے سلوک کے نظارے دیکھیں اپنی دنیا و آخرت سمارنے کا باعث بنتے ہوئے جنتوں کا وارث ٹھہریں نبی کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے میں یہ فرشتے اس کو حکم دیتے ہیں انسانوں کو بھی کہ نبی کا پیغام دنیا میں پھیلانے کے لیے اس کے مددگار بن جاؤ سعید فطرت لوگوں کے دلوں میں بھی تحریک پیدا ہوتی ہے اور یہی وہ مقام ہے جب تمام فرشتے بھی نبی کی تائید میں فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون کا اعلان کرتے ہیں یعنی سب فرشتوں نے سجدہ کیا اس چیز کا نظارہ پیش کرتے ہیں اور خارق عدد اور غیر معمولی برکات نبی کے کام میں پڑھ رہی ہوتی ہیں اور فرشتہ صفت انسانوں کے بریے بھی اس سجدے کے نظارے نظر آتے ہیں جو فرمہ بداری کا سجدہ ہے جو اطاعت کا سجدہ ہے جو اپنی تمام تر طاقتیں اور صلاحیتیں نبی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کا سجدہ ہے اور وہ نبی کے سلطانِ نصیر بن کر اس کے کام کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقِ صادق کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کہہ کر مخاطب کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ خدا کے فرستادے کی توہین خدا کی توہین ہے چاہو تو مجھے گالیاں دو تمہارا اختیار ہے کیونکہ آسمانی سلطنت تمہارے نزدیک حقیر ہے پس آج بھی جو مقابلہ کر رہے ہیں وہ خدا تعالیٰ سے مقابلہ کر رہے ہیں پس مسلمہ علیہ السلام یہ آپ کی جماعت سے مقابلہ نہیں ہے پھر ایک تفصیل بیان فرماتے ہیں وہ آپ نے فرمایا کہ حقیقی خلافت میری ہے یعنی میں خلیفت اللہ ہوں اور پھر اپنے ایک الہام کو ذکر فرمایا کہ میں نے چاہا کہ اپنا خلیفہ بناؤں تو آدم کو پیدا کیا جو اللہ کا خلیفہ اور سلطان ہے آپ فرماتے ہیں ہماری خلافت روحانی ہے اور آسمانی ہے نہ زمین پس یہ آدم کا مقام خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے آپ کو اطاف فرمایا اور جب یہ مقام دیا تو جیسا کہ خدا تعالیٰ کا قانون ہے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو اس خاص بشر کو سجدہ کرو جس کو میں نے اپنے دین کے پھیلانے کے لیے چن لیا تو غیر معمولی تعایدات کا ایک سلسلہ بھی آپ کے ساتھ شروع ہوگی وہ ایک آدمی روڑوں میں بن گئے آپ کو الہاما یہ تسلی دی گئی کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میرے فرشتے بھی تری مدد کے لیے ہمیں وقت مستعد ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا فَإِنِّ مَعَرْ رَسُولِ اَقُومِ وَيَنْصُرُهُ الْمَلَائِكَةِ پس میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور ملائکہ بھی اس کی مدد کریں گے اور یہ خدتالہ کی مدد کوئی پرانے کسے نہیں ہے بلکہ اپنے وعدے میں مطابق آج تک خدتالہ کی مدد کے نظارے ہم دیکھتے ہیں جیتان بھی اپنا کام کیا چلا جا رہا ہے اور فرشتے بھی جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سینے کھولتا ہے تو تمام روکیں دور ہو جاتی ہیں ایک جگہ ظلم کر کے جماعت کو دبایا جاتا ہے تو دوسری جگہ نئی نئی جماعتیں پیدا ہو جاتی ہیں مزشتہ دنوں الفضل میں ایک واقعہ دیکھ رہا تھا میں عربوں کے متعلق جو ایک صفحہ لکھتے ہیں ندیم صاحب انس میں حلمی شافی صاحب کی قبولی حمدید کا واقعہ تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حمدید کی طرف مائل کیا مصطفی صاحب صاحب جو احمدی تھے پہلے وہ اور حلمی شافی صاحب سنایا کے سہرہ میں ان کا کٹھا جس کمپنی میں کام کرتے تھے کٹھے ہو گئے جگہ تو کہتے ہیں میں دیکھتا تھا ایک نوجوان ہے جو دوسروں سے لگت لگ رہتا ہے ممادیں بغیدہ پڑتا ہے پہلے مجھے خیال ہوا کہ یہ بہائی ہے یا کوئی اور ہے پھر دیکھا جو بغیدہ نمازیں پڑتا ہے پھر خیال ہوا ہے بہائی تو نہیں ہو سکتا پھر اور بہت فرقوں کی طرف دھیان کیا پھر میں نے آہستہ آہستہ سے تعلق پیدا کرنے ہی رو کیا تو وہ اسلام کو جو نظریات پیش کرتا تھا اور دلیلیں جو دیتا تھا وہ نوجوان یعنی مصطفی صاحب صاحب وہ ایسی ہوتی تھی کہ میرے پاس جواب نہیں ہوتا تھا علماء سے بھی میں جواب مانگتا ہے لیکن تسلی نہیں ہوتی تھی پھر ایک موقع ایسا آیا کہ مجھے وہاں سے کام چھوڑ کے آنا پڑا اور انہوں نے اپنی کتابوں کا بخص میرے سپورت کر دیا کہ یہ لے جاؤ تو میں نے کہا اس شرط پر جاؤں گا کہ یہ کتابیں میں پڑھوں تو اس میں میں نے قرآن کریم سے تفسیر جو فائی والیوم ہے وہ اور بعض کو تو بہر پڑھیں اسلامی حصول کے فلاسفی پڑھیں تو کہتے ہیں کہ ہر کتاب کو پڑھ کے جس طرح عادت ہے غیر جماعت علماء کی اور پڑھے لکھوں کی بھی کہ اتراز تلاش کرنا ہے حضرت مسیم علیہ السلام کتب پہ اور آج کل یہ اتراز کی صورت بے انتہا چلنی ہوئی ہے پاکستان میں کہ کتابیں نکال نکال کے اس پہ اتراز پیش کرتے ہیں اور یہ اتراز کرنے والا جس قسم کے بودے اتراز کر رہا ہوتا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی کام علمی ہے اور فطرت جو صحیحہ کے بجائے وہ شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں بہرحال یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اتراز تلاش کرتا تھا اور اتراز کرنے کے بعد جب میں علماء سے جا کے تسلی کروانے جاتا تھا وہاں میرے تسلی نہیں ہوتی تھی پھر اسلامی اصول کی فلاسفی کہتے ہیں میں نے پڑھی تو اس نے میری دل میں گھلچل مشاہ دی میں نے اپنے والد صاحب کو بھی سنائی تو میں نے کہا یہ کیسا ہے کون شخص ہو سکتا ہے لکھنے والا تو انہوں نے کہا یہ اس کتاب کو لکھنے والا یقین کوئی ولی اللہ ہے اس پر میں نے کہا اگر یہ مسیح مہت کا دعویٰ کر رہا ہو تو پھر تو سوچ میں پڑ گئے کہ ٹھیک ہے بہرحال میں اس پر کوئی اتراز نہیں کر سکتا کیونکہ ایسی آلہ پائے کی چیز کوئی اللہ تعالیٰ کا اندھیائی مقرب بھی لکھ سکتا ہے لیکن میں تو بڑا ہو رہا ہوں اس لیے اس معاملے میں تو مذہب کے معاملے میں پکا ہوا ہوں تو میں تو قبول نہیں کر سکتا لیکن بہرحال حلمی شافی صاحب کے دل میں تبدیگیاں بیدا ہوئی آستا آستا وہ سعید فطرت تھی جنہوں نے جس نے اترازوں کی تلاش کے باوجود ان کو حق پچاننے کی توفیق کتاب فرمائی اور انہوں نے بیعت کر لی تو اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں آج کل بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے سے دکھاتا ہے خوابوں کے ذریعے سے جو پیغام پہنچتا ہے اس میں تو کسی انسان کا ہاتھ نہیں ہوتا تو یہ سب ان فرشتوں کی اس کی تائید میں ایک کھلچل ہے جو مچی ہوئی ہوتی ہے سارے نظام میں جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتہ دے کے لیے ظاہر کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس طرح سے جو سعید فطرت ہیں وہ حق کی طرف آتے چلے جاتے ہیں لیکن دوسری طرف شیطان کے قدموں پر چلنے والے مخالفت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ اپنا کام کرتے چلے جاتا ہے روکیں ڈالتے ہیں اور ان کے پیچھے ان کا بتقبر کام کر رہا ہوتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی تھی جو انہیں ملائکہ کے زمرے سے نکال کر بغاوت پر آمدہ کرتا ہے شیطان کے پیچھے چلنے پر مجور کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ کے بندے تو خدای صفات کا پرتاؤ بنتے ہیں اور ان کا خدا تعالیٰ سے تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے روحانی ترقی میں بھی ان کی قدم بڑھتے ہیں اور اس طرح دنیاوی اور مادی معاملات میں بھی خدا تعالیٰ کی برزا کے پیشے نظر رکھتے ہوئے وہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں موسیقی